موسیقی 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 اس کی جو اوپر ٹوپی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انڈین کبوتر ہے جس کو لوگ یہاں پہ کنفیوسٹ کرتے ہیں زیادہ تر فقیر گلوں کے ساتھ بھی پٹیڑوں کے ساتھ بھی ٹوپی والے کبوتروں کے ساتھ بھی تو یہ کبوتر جو ہے یہ بھی انڈیا سے ہے اور اس سے پیچھے ایک اینڈاکس ہے اب میں وقت انہیں جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہے 35 والے کبوتروں اس ویڈیو کا مقصد بتانے کا یہ کہ کون سے کبوتر ان میں اڑنے والے ہیں اور کون سے فنسی نیسر کے کبوتر ہیں اگر اب آپ ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں ان کا سٹرکچر بہت زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چوڑے سٹرکچر کے کبوتر ہیں ایک کبوتر اس میں آپ کو ایک آنڈاکس بھی نظر آتا ہے جو اس بات کی زمانت ہے کہ یہ کبوتر یقیناً اراکی ہائی فلائنگ ٹپلرز یا اراکی ہائی فلائنگ ٹمبلرز یا ٹپلرز میں سے بنا ہوا ہے لیکن جو پرابلم ہے وہ اس کا کلر ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر بہت ہی ڈارک پگمنٹیشن پر یاد رکھئے اڑنے والے کبوتر کبھی بھی اس طرح کے ڈارک پیچس باڈی پر لیے ہوئے نہیں ہوتے تو جب بھی آپ کو اس طرح کی بڑی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس بات کی زمانت ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا بریڈر ہے اس نے اس کو کلر بیس پر بریڈ کیا ہے اور اگر کلر بیس پر بریڈ کیا ہے تو اس نے بریڈ کی وہ ساری چیزیں جو اڑان کے اندر دیکھنا ضروری ہوتی ہیں وہ اس نے اگنور کیا اور صرف کلر بنانے کے لیے پیرنگ کیا ہے اس میں ان بریڈ بھی ہو سکتا ہے اور کنزگیٹیو ان بریڈ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نسلوں تک کبوتروں کو ایک ہی بلڈ لائن کے اندر کنٹینیوز بریڈ کیا اس نے جس کی ویسے کلر بن کے سامنا ہے تو ایسے کبوتر اڑتے نہیں ہیں ایسے کبوتر انٹیلیجنس میں بھی بہت کم ہوتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں کی ہے تو جتنی بھی یہ بریڈز ہیں جس میں آپ کو بہت ہی فنسی سٹائل کلرز نظر آتے ہیں بیسیکلی اڑانے کے لیے نہیں ہے صرف دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں میں اس ویڈیو کو اصل میں اسی لیے کرنا ساتھ ہوں اور پاکستان کی تمام نسلوں کو ریفرنشیٹ کرنا ساتھ ہوں جبکہ اس کے اندر جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سٹرکچر بہت اچھا ہے اچھے برڈ لائن سے بنایا گیا ہے اب یہ ایک اور ایگزمپل ہے یہ کبوتر تھوڑا سے پتلے اور چھوٹے ہو جاتے ہیں کلر میں تھوڑے سے لائٹ ہیں ان میں بہت زیادہ بریڈ کو یوز نہیں کیا گیا جو کہ فنسی نیچر کی ہو بٹسٹل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کلر پگمنٹیشن ڈارک ہے اور دوسرا آپ جو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں وہ سٹرکچر بلکل بڑھنگا سا سٹرکچر ہے یہ کبوتر نہ تو صحیح معنی میں چوڑے ہیں نہ بڑے ہیں نہ لمبے ہیں کبوتر اڑنے والے کبوتروں کے بارے میں میں سٹرکچر پہلے بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ اڑنے والے کبوتر وہ ہیں جو ایراک اور ایران کے سٹرکچر سے میچ کرتے ہوئے کبوتر ہیں یہ شاید کوئی لو فلائرز ملا کے اس کے اندر بنائے گئے کبوتر بہت چھوٹا سا اس کا ہوگیا ہے اور تھوڑا سا بیڈھنگا سا ہے گردن عجیب لمبی سی ہے کچھ اس میں آپ کو بہتر دیکھے گا یہ فیمیل آپ کو نظر آ دی ہے سینہ سامنے لیوی یہ کبوتری بہتر ہے کندے سب کے چھوٹے ہیں دمیں بے انتہار چھوٹی ہو گئی ہیں تو یہ کچھ انبیلنسی چیز نظر آتی ہے تو اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے کبوتر اڑتے کون سے ہیں اور کون سے نہیں اڑتے دوسرا میں اس ویڈیو میں کلر کی بھی ڈیفرنسز لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ کنفیجن ہی لوگوں کی ختم ہو جائے تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سٹرکچر کمپلیٹ ہونا چاہیے جیسے میں نے بھی آپ کو ایک ارانین پیجن دکھایا اس کا ایک سٹرکچر کمپلیٹ ہے وہ لمبا کبوتر ہے تو اس کی ایک بناوٹ ہے خاص طور پر جو نظر آتی یہ میکس نظر آ رہے ہیں چھوٹے کندوں کے کبوتر ہیں سینہ بہت چوڑا ہے یقیناً یہ اران کی ٹپلرز میں سے بنائے گئے کبوتر ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں میکس آپ کو سٹرکچر کتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں کچھ کبوتر بہت ہی چوڑے سینہ کے ہیں کچھ کبوتر بلکل پتلے دبلے سے کبوتر ہیں تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ اس کو کہیں پہ بھی اس کی بلیڈ لائن کو ایک جیسا بنانے ہی کوشش نہیں کی گئے اس صرف کلر کو اچیف کرنے ہی کوشش کی گئے یہ کہ ایک جیسا کلر رہ سکے کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر کے بٹیرہ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ گہرے ہیں توپی والے تو ان کو بٹیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اب اس میں کچھ کانٹکس کبوتر یہ کبوتر اڑنے کے پوٹنچل نہیں رکھتے یہ بہت ہی انبیلنسی چیز بنائی گئی ہے جو کہ صحیح معنوں میں بریڈ نہیں کیا گیا بریڈنگ کے جو تین طریقے کار ہیں ان کو فالو بلکل بھی نہیں کیا گیا یہ موسٹلی ان بریڈ ہوتے ہیں اس طرح کے کبوتر جس کی ویسے ان میں سے ریزلٹ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو نسلیں بیسیکلی بنائی گئی ہیں اگر دیکھیں آپ ان میں کھوپڑی ہی ان کی دیکھتے ہیں آپ کو آگے اور بھی دکھاتا ہوں کچھ ویڈیوز جو کہ انٹرنیشنل بریڈز ہیں اور وہ بریڈز ہیں پیورلی اور اس کلر کا بیسیکلی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کلر ابھی جیسے میں نے شروع میں آپ کو ایک زرچہ ایرانیان ہائی فلائر دکھایا ہے وہ بھی ٹوپی لیا وہ کبوتر تھا تو یہ کلر بیسیکلی بہت ہی مختلف بریڈز کے اندر پائے جاتا ہے اب جناب یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے ایگزمپل لے کر آ رہا ہوں ایک اور یہ پھر سوپر پگمنٹیشن کی ایگزمپل ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر کے کلر کس حد تک ڈارک ہیں اور یہ یقیناً ان بریڈز سے ہی عجیف کیے گئے اگر لوگ ان سے اڑنا والا کبوتر بنانا چاہے تو بالکل بن سکتے ہیں کیونکہ ان کبوتروں کا سٹرکچر مکمل نظر آ رہا ہے بہت خوبصورت سٹرکچر کے کبوتر ہیں لیکن آپ کو میبھی اس میں باہر کے بلڈ لائنز ملانے میں اور ایک خاص سی رچیف کرنے میں آپ کو شاید سال لڑے سال لگ جائے کئی دفعہ آپ کو کبوتر میں کچھ اور میکسس کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ چیز لے کر آ سکتے ہو جس طرح اس کا سینہ بنا وہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ بہت ہی بلیک پگمنٹیشن کے کبوتر ہیں اور کالے پگمنٹیشن کے جو کبوتر اب تک ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں چاہے وہ رامپوریوں میں ڈالے ہوں چاہے وہ ٹیڈیوں میں ڈالے ہوں جس طرح کی کبوتروں میں ڈالے ہوں وہ کبوتر فینسی نیچر کی کبوتر ہیں اور فینسی کلرز کو ملائے جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی ڈارک پگمنٹیشن موسٹلی فینسی بلڈ لائنز سے آتی ہیں ان فینسی بلڈ لائنز کو ملانے کے بعد کبوتروں کی اڑھان میں خاصا فرق پڑ جاتا ہے سیان میں خاصا فرق پڑ جاتا ہے اور جب آپ اس طرح کے کبوتر پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ روپے میں خریدتے ہیں تو آپ کچھ بنا نہیں پاتے اب جناب یہ ایک اور کلر ہے اس کو کچھ لوگ بٹیرہ کہتے ہیں کچھ لوگ پینتیس والے کہتے ہیں ان کبوتروں کو لیکن جو اس میں کنسیڈریبل فرق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ان کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں ان کا سینہ دیکھ سکتے ہیں آل دو یہ چھوٹے ہیں سینہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دم کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں بلکل کول باڈی کے کبوتر ہیں ایسے کبوتر چھوٹے گھیروں پر اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ایک سٹرکچر اڑنے والا ہے یہ ایرانیان ہائی فلایر کا میں نے آپ کو شروع میں دکھایا کہ بلکل کشتی سٹائل کا سٹرکچر ہے جہاں اس کی گردن ہے وہیں بیک سائیڈ کا آپ کو اس کی دم لمبائی میں بیلنس کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو ایسے کبوتر اڑتے ہیں اگر آپ پینتس والے ڈھومنے کے لیے جائیں تو آپ اڑھانے ہیں تو اسٹرکچر پر دھیان دیں کلر ڈیزن میٹر کیونکہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک ٹوپی والا فقیر گلوں میں کنفیز کرنے والا کلر ہے پینتس والوں میں یا کئی دفعہ بٹیروں میں یہ کبوتر انگلیس ٹپلرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اسٹرکچر بلکل مختلف ہے ان کا دم کا اسٹائل ان کے بازوں کا اسٹائل لیکن کلر بہت حد تک ملتا جلتا ہے انہی پینتس والوں میں سے یا بٹیروں میں سے کیوں کیونکہ یہ کلر بیسکلی گریزل پیٹرن کلاتا ہے اور گریزل پیٹرن کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں سر پر ٹوپی آتی ہے اب اس کو اگر یہاں کے لوگ میلی آنکھوں کو ہی لے کر اس کلر کو بریٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں بہت سار یہ بن جائے گا اب یہ آپ پھر کنفیوز ہوں گے کہ یہ کون سے پینتس والے کبوتر ہے یہ بودھا پیسٹ ہے بودھا پیسٹ ہنگری ان ہائی فلائرز یہ اب آپ ان کا شیپ دیکھ سکتے ہیں انٹائلی ڈیفرنٹ ہے بڑی آنکھوں کے کبوتر ہوتا ہے ان کا اسٹرکچر بلکل مختلف ہے انگلی اسٹرپلر سے مختلف ہے ہمارے کبوتروں سے بلکل مختلف ہے لیکن کلر مورو لیس ویسے ہی گریزل پیٹرن لیے ہیں سر پر ایک در ٹوپی ہے چھوٹے اور تھو� گردن کے اوپر لیکن اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے تو دوستو بتانے کا مقصد ہے کہ پینتس والا جس بیس پر اس اس کو بریڈ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بیسکلی بریڈ نہیں ہے وہ ایک کلر ہے نمبر ون دوسرا ہے کہ ان کلرز میں سے کچھ فینسی نیچر کے کبوتر بنائے گئے ہیں جو کہ صرف بیسنے کے لیے کام آتے ہیں تیس تیس چالس 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 ہزار کا کبوتر بکھتا ہے تو لوگ اس کو اڑاتے تو نہیں ہیں فردر بریڈ کرتا ہیں تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کبوتر کون سا اڑنے والا ہے کون سا نہیں میں نے کوشش کی آپ لوگ کو اسٹرکچر بیس پر بتا سکوں اور کون سا کبوتر فینسی نیچر کا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی نیکس اپ میں آپ کے پاس مزید چیزیں لے کر آ رہا ہوں جس کو کہتے ہیں لوگ فقیر گل پیزن ٹاک کی نیکس اپیسوڈ نیکس فرائیڈے ہم بات کریں گے فقیر گل کبوتروں کے بارے میں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے دوستوں میں ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نیچے دیئے لال بٹن کو ضرور دبائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوڈیفکیشن ملتے رہے تو ریڈ بٹن کے ساتھ بیل آئیکن جو دیا ہے اس کو لازمی کلک کیجئے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس لوٹ بائی ملتے ہیں